اچھنا نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قریمہ کیا مہارا شروع میں پھر سے ایک بار تھاکرے پریوار ایک ہو جائے گا کیونکہ اس بات کے سن کے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس خاص ریپورٹ میں بتاؤں گا اس سے پہلا آپ سمجھئے کہ اگر مہارا شروع میں ادھا تھاکرے کی پارٹی میں بڑی ٹھوٹ ہوئی ہے تو راج تھاکرے کی پارٹی بھی سرکشت نہیں ہے حالانکہ پارٹی راجنیت کے روپ سے کوئی بڑے رول کو ادا نہیں کر رہی ہے مہارا شروع کی سیاست میں لیکن یہ بات ہے کہ اس سمیں جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر کے کہا ہے جا رہا ہے کہ ادھا تھاکرے جلدی پارٹی میں کہہ چیہروں کو جگہ دے سکتے ہیں سمجھداری دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ شہسینہ پارٹی کے جو پرمکھ ہے ادھا تھاکرے وہ اب پوری طریقے سے پارٹی کو نینترد کرنے کا من بنا چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیں کئی بڑی رنیتیوں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس سمیں جس طریقے سے اس پورے معاملے کھولے کر کے تیم آنا جا رہا ہے کہ پردیش میں آنے والے سمیں میں کئی طریقے کے سیاسی بدلاؤں بھی آ سکتے ہیں کیا راج تھاکرے کو ادھا تھاکرے پارٹی میں کوئی بڑا پت دیں گے اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ راج تھاکرے 2005 سے جو یہ سیاسی محنت کر رہے ہیں کیا وہ اس کو بھول جائیں گے اور اپنی پارٹی کا ویلے کروا دیں گے ادھا تھاکرے کشیوں سے نام یہ ایک مشکل بات لگ رہی ہے لیکن راجنیتی میں بہت سارے بدلاؤں ہوتے ہیں جو آپ کے سوچ سے پرے ہوتے ہیں اور اس سمیں ملکل اس طریقے کے ستی مہاراشترے میں دیکھنے کو مل رہی ہے جائے وہ عجید پوار کے بی جی پی میں جانے کی بات ہو یا پھر راج تھاکرے کی ادھا تھاکرے کی شرطنہ میں شامل ہونے کی بات ہے فیلال اس کو لے کر کہ ادھکاری کروپ سے کوئی بیان کوئی اس طریقے کی باتیں نہیں کہی گئی ہے لیکن یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ پردیش میں کئی طریقے کا سیاسی بھوچال اب بھی آنا باقی ہے حالانکہ یہ مان لیا گیا تھا کہ ادھا تھاکرے کی شرطنہ میں ٹھوٹ ہونے کے بعد سارے چیزیں ہوتی ناظر آئے گی لیکن فیلحال ایسا لگتا بلکل بھی نہیں دکھائے دے رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سوئے میں کس طریقے کے بڑے بدلہ ہوتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ریجی تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنہ نیوز کو دھنے والے